ہم کشمیلیوں کو اسلام کی دولت کب اور کیسے ملی جواب پورا یہ خطہ سمندر سے لے کر کے آفغانستان کے پہاڑوں تک ایک پورا خطہ اسلام کے نور سے منور ہو چکا تھا لیکن ہمارا یہ کشمیل کا خطہ بیس میں اب بھی کفر کے اندھیر میں ڈوبا ہوا تھا وجہ یہاں کوئی ایمان والا آنے کو تیار نہیں تھا یہاں کے موسم کی وجہ سے یہاں کے سمکسن کے رکاوٹوں کی وجہ سے اور یہ چونکہ چاروں طرح سے پہاڑوں کے در بند ہے کشمیل میں جب داخل ہوتے ہیں تو ایک پہاڑ کراس کر کے اندر آنا پڑتا ہے بغیر پہاڑ کراس کے اندر نہیں آسکیں گے صرف ایک راستہ ایسا ہے جو پہاڑ کراس کیے بغیر اندر آ جاتا ہے وہ ہے بھارہ مولا اور روڑی سے کا راستہ اس کے لئے وہ واقعی جہاں سے بھی کشمیل بھی آئیں گے ایک اونچا پہاڑ کراس کرنا ہے پھر نیچے اترنا ہے اس لئے چاروں طرف سے اونچے اونچے پہاڑ ہیں وہ چاروں طرف سے چاہے وہ راجوری سے آئیں چاہے بٹوز سے آئیں چاہے وہ لداخ سے آئیں اور چاہے وہ کیرن سے آئیں چاہے وہ کرنا سے آئیں جس خطے سے بھی آئیں گے پہاڑ کراس کرنا ہے پھر نیچے اترنا ہے یہ کشمیل کے لوکیشن ایسی ہے جو حراف یہ پڑو اس سے پتا چلے گا تمہیں کشمیل کے لوکیشن اور کرشن کے محلی وقوع کیا ہے اس لئے یہاں کوئی آنے کو تیار نہیں تھا یہاں کا موسم بھی الگ ہے یہاں کے کھانے بینے کا سشتم بھی الگ ہے یہاں کے ہر چیچوں کے الگ ہے اس لئے یہاں کوئی آتا نہیں تھا اور اگر کوئی ایمان والا آتا تھا تو ایمان والا آتا تھا سیاحت کے لئے یا بزنس کے لئے وہ واپس چلا جاتا تھا یہاں کوئی ٹکتا نہیں تھا سب سے پہلے جو شخص باقاعدہ اسلامی دعوت لے کر کہ کشمیل میں آئے ہیں ان کا نام تھا سید عبد الرحمن بلبل شرف الدین ترکستانی رحمہ اللہ تعالی جو ترکستان سے آئے تھے اور ترکستان سے مراد آج کا ٹرکی انکرہ نہیں ہے آج کا کسٹنطنیہ انکرہ ہی استمبول نہیں بلکہ ترکی جب ہم کہتے ہیں تو اس کہتے ہیں مصرح کی ترکستان وہ آج وہ علاقہ چائنہ کے قبضے میں ہے اس کو کہتے ہیں کاشگر اللہم اقبال کے شیر میں آتا ہے نیل کے ساحل سے تابقہ کے کاشگر وہاں سے عبد الرحمن بلبل کشمیر آئے تھے اور یہاں کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا رنچن اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ رنچن اس دمانے میں اسی لارگ اندر بار کے علاقے میں رہا کرتا تھا افسوس تم لوگ تاریخ نہیں پڑھتے خیر اس کے لمبی کہانی ہے کہ وہ یہاں لارگ رہا کہاں رہتا تھا وہ رنچن شاہ اور کہاں بارہ رنچن مسلمان ہو گیا اور اس کا نام صدر الدین رکھا گیا اس کے بعد پھر پچاس سال کے بعد شاہ حمدان رحم اللہ تعالیٰ کشمیر تشریف لائے اور اس وقت صورتحال یہ تھی بہت کم لوگ مسلمان تھے اور اکثریت ایمان سے محروم انسانوں کی تھی اکثریت ایمان سے ایمان محروم انسانوں کی تھی شاہ حمدان رحم اللہ تعالیٰ کے آنے پر تمام لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہوتے گئے حالانکہ انہوں نے نکیسی اوپر کوئی پرشاں ڈالا نکیسی کو دھوکا دیا نکیسی کو لالش دیا نکیسی کو کنفیوز کیا بلکہ اس زمانے کے وہ لوگ جو ہمارے آبا و اجداد تھے وہ پندیت و برہمر رہے ہوں گے ان آبا و اجداد نے سمجھا کہ ہم جس مذہب پر ہیں وہ مذہب حق نہیں ہے اور جو اب دین آیا دین حق ہے انہوں نے دین حق کو قبول کیا اور دین حق کو قبول کرنے کے نتیجے میں وہ دین کی دولت ہم تر پہنچی اللہ کے فضو احسان سے وہ نعمت ہم تو پہنچی اس وقت شاہ حمدان شاہ حمدان چونکہ بہت دورندیش انسان ہوئی اور عالمی شخصیت تھی عالمی شخصیت اس مانا کر انہیں ساری دنیا کا سفر دیا ہے مجھے یاد ایک مرتبہ میں مکہ مکرمہ میں تھا تو مکہ مکرمہ میں ترکی کے لوگ آئے اور ترکی کے لوگ بیٹھ کر کے عوراد پڑھنے لگے تو میں نے اسے تعجب سے پوچھا یہ عورادی کہاں سے لائے وہ کہتے کہ کہاں شیخن کبیر میر سیدر یا حمدانی کہاں شیخنہ وہ تو کشمیریوں کا شیخنہ تھا بارہالوہ عوراد پڑھ رہتے تھے تو ان کے ہاں بھی عوراد شاہ حمدان نے کوری دنیا کا سفر کیا تھا اللہ میں اقبال نے شاہ حمدان کی مطالب فرمایا آن سید السادات سالارِ عجب دستِ اوم میں ہمارے تقدیرِ اومب داد علم و سنت و تحجیب و دین یہ وہ شخص ہے جو یہاں دین بھی لے کر آیا علم بھی لے کر آیا حکمت بھی لے کر آیا کلچر بھی لے کر آیا اور انڈسٹری بھی لے کر آیا تہذیب بھی لے کر سب کچھ اسلام ہم کو ملا ہے پھر جن مختلف مشکل حالات سے گزرتے گزرتے اسلام کی دولت ہم تک آئی بیچ میں ایسے حالات بھی آئے تھے کہ لگتا تھا اسلام ختم ہو جائے گا لیکن لیکن اللہ اپنے جس نورِ چرہ کو چلاتا ہے اور آگے بڑھاتا رہتا ہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ آ جائیں اسلام بجھ نہیں پاتا ہے اسلام آگے بڑھتا رہتا ہے پورے بر سغیر کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے اور کشمیر کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے مشکل سے مشکل حالات بھی آئے مگر بہرحال یہاں کا اسلام جمع رہا لیکن شاید حمدان رحم اللہ تعالیٰ کو اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو ایک وقت آئے گا یہ کشمیری اسلام کو دھوکہ دیں گے ایسا نہ ہو یہ ایک وقت آئے گا یہ کشمیری لوگ اسلام کو دھوکہ دیں گے لالش کی بنیاد پر پرشر کی بنیاد پر دھوکی کی بنیاد پر اسلام کے علاوہ کوئی اور رستہ اختیار کریں گے اس لئے شاید حمدان رحم اللہ تعالیٰ نے تائے کیا تھا کہ روزانہ صبح تم عہد کرو یا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم اسلام پر قائم رہیں گے روزانہ صبح کو کلمہ پڑھوائیں گے چنانچہ اوراہ شریف میں جملہ موجود ہے مرحبا بس سواہ الجدید وَبِالْيَوْمِ السَّعِیدِ وَبِالْمَلَقَئِنِ الْقَاتِبَئِنِ الشَّاهِدِينِ الْعَادِلِينِ حَيَّاكُمُ اللَّهُ تَعْلَىٰ فِيُ وہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کے کہتے ہیں آپ فرشتوں کو میں خطاب کر کے کہتا ہوں آپ گواہ رہیں میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں کلمہ پڑھ رہا ہوں اور عَلَحَدِ الشَّهَدِتِ النَّحْيَا وَالِيَا النَّمُودِ انشاء تو میرے بھائی اللہ نے جو اسلام کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے ممکن ہے ایسی لالچیں آ جائیں گی ممکن ہے ایسا پرشر آئے گا ممکن ہے ایسے کنفیوجنز آئیں گے جن کی بنا پر آپ کا ایمان چھن جانے کا خطرہ پیدا ہوگا اس وقت اپنی ایمان کو بچا لینا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والا جو میرے دین پر قائم نئی رہنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے میں نئی قوم لاؤں گا اور وہ تم سے زیادہ اچھے اور سچے مسلمان ہوں گے اللہ کو قدرت ہے نئی قوم ایسی آ سکتی ہے بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اسلام کو مٹانے والے ہوتے ہیں وہی اسلام کے علم بردار بن جاتے ہیں تاتاری قوم ایک گدری ہے تاتاری قوم ایک گدری ہے اسی تاتاری قوم کے ایک شخص نے جس کا نام تھا ہلاکو خان وہ چنگیز خان کا پوتا تھا چنگیز خان اس کا بیٹا اگدائی خان چقدائی خان جوڈی خان اور اس کے بعد ان کا اگلے بیٹا آیا تھا اس کا نام تھا ہلاکو خان ہلاکو خان نے بغداد کے اندر حملہ کیا چودہ لاکھ مزمان ختم کر دیا تھے ٹھیک ہے اور پورا یہ خطہ افغانستان ایران ازوکستان تاجکستان بخارہ سبرکن ایران جس سارا تحس نیز کر کے ختم کر کے رکھ دیا پورا ملک شان صرف مکہ مکرم مدینہ تقیبہ باقی بچ گیا تھا اور مصر کے کچھ علاقے باقی بچ گیا تھا ورنس پورے خطے کو تاتاریوں نے تحس نیز کر کے رکھ گیا تھا اور تاتاریوں کے ایک یہاں کشمیر بھی آیا تھا اور جب یہاں آیا تھا ایسی تباہی مچائی تھی اس نے کہ کاشر چھوانا آج تھے اسلام سے پہلے کی بات آئی ہے تو جب اس نے حملہ کیا جتنے مرد ملے سارے مار دیئے عورتیں اور بچوں کو رسیوں سے بان کر لے گیا اور پھر وہ راستے میں مر گیا تھا برفانی توفان میں تاریخ مجھے نہیں بتانی ہے زالچو کا حملہ تاتاریوں کا حملہ تھا تو بہرحال وہ تاتاری جنہوں نے اس پورے خطے کے اسلام کو ختم کر دیا عربی کتابوں میں لکھا ہے القامل ابن عصیر میں لکھا ہوا اگر تم سنو گے تاتاری ہار گئے کبھی ان مقماننا تاتاری کبھی نہیں ہارتے ہیں وہ تاتاری جو انہیں اسلام کو ختم کر کے رکھ دیا تھا بعد میں اللہ نے ورق پلٹ دیا اور وہ سارے تاتاری مسلمان ہو گئے سارے مسلمان ہو گئے تو جن مسجدوں کو انہیں اڑا دیا تھا وہ مسجدیں پھر دوبارہ بنا دی جن مدرسوں کو ختم کر دیا تھا پھر دوبارہ وہ مدرسے کھڑے کر دیئے لیکن جو کتابیں ختم کر دی تھی وہ خطابیں دوبارہ نہیں بنا سکتے تھے میرے بھائی ہم جس صورتحال کے اندر ہیں ہمارے سامنے دو رہا آگے آ رہا ہے کہ آئندہ ہم اپنی اسلام پر قائم رہیں گے یا نہیں اور اس کے لئے ایک ہی واقع ہر مسلمان اپنی بچی کی فکر کرے تم شوق سے اپنی بچوں کو سکولوں کاجوں میں پڑھاؤ بلا شبہ پڑھاؤ تعلیم کے بغیر آج زیادہ مشکل ہے مگر میرے بھائی تمہارے سکولوں کی تعلیم میں اب نہ کہیں کلمہ ہیں نہ اخدار ہیں نہ اخلاقیات ہیں نہ نبی ہے نہ اسلام کوئی چیز نہیں ہے آپ اپنے بچوں کی اسلام کے لئے تم نے کیا سوچا ہو سکتا ہے وہاں سکولوں میں بھجن بھی ہوں گے ہو سکتا ہے وہاں سکولوں میں ڈانس ہوں گے ہو سکتا ہے وہاں سکولوں میں وہ چیزیں ہوں گے جو تمہارے بچوں کی ایمان کو ختم کر دیں گے تمہیں فیصلہ کرنا ہے اپنے بچوں کی ایمان کے لئے کیا کرو گے تو حل اس کا دو ہی ہیں نمبر ایک اسلامی مدارس اور نمبر دو مکہ تھی اگر ہر محلے میں مکتب ہوگا اور وہ بچہ جو دن میں سکول جا رہا ہے اور صبح شاہ وہ مکتب میں کم سے کلمہ نماز قرآن سیرت اور جو اسلام کے بنیادی چیزیں ہیں وہ سیکھے گا تو امید ہے کہ آئندہ اس کا اسلام بچ جائے گا ورنہ خدا نخواستہ دن بھر جائے کچھ اور وہاں پڑتا رہا گھر میں آ کر بھی اس کو اسلام نہیں بتایا گیا تو نتیہ کیا ہوگا آگے چل کر یہ تعلیم افتہ افسر ہوگا بگر کلمہ بھی اس کو یاد نہیں ہوگا اور اتنا ہی نہیں بلکہ وہ اسلام کا دشمن بنے گا اپنے بچوں کی تھی کر کرو اللہ نے اولادیں عطا فرمائی بڑوں کے لئے دعوت و تبلیغ کے محنت اور چھوٹے بچوں کے لئے چھوٹے بچوں کے لئے مدرسہ اور مکتب مبارک ہے ان علماء کو جو مشکرات میں رہ کر کے بھیگ مانگ مانگ کر کے تمہارے گھروں میں جا کے تمہارے بچوں کو بھی مانتے ہیں تم سے چندے مانتے ہیں تعمیر بھی یہی کریں گے مطبق بھی یہی چلائیں گے تعلیم بھی یہی دیں گے خدبے بھی یہی دیں گے جمعہ بھی یہی پڑھائیں گے اللہ یہاں ان کا کتنا مقام ہوگا یہ تو ان کو قائم اکیت دن پتا چلے گا لیکن بہرحال اپنی علماء کی قدر کریں اپنے مداری کے ساتھ جڑیں سچے علماء کے ساتھ مربوط رہیں اور علماء کی ذمہ داری ہے پوری سوسائٹی میں اسلام کے حفاظت کے سارے وہ کام انجام دیں جن کے بغیر اسلام محفوظ نہیں رہتا ہے انہی کی ذمہ داری ہے نمازیں پڑھائیں جنادیں پڑھائیں نکاح پڑھائیں صیرت کے جل سے کریں مدر سے قائم کریں مختب قائم کریں مسلمانوں کے بچوں کو دین سکھائیں اور جہی سے جا جا کر کے ان کے گھروں میں جا کر کے اپنی جھوڑیاں پڑھائیں بچوں کو لائیں اور ان کو دین پڑھائیں میرے بھائی اور بہت ساری موضوعات تھے جن کو بجے بیان کرنا تھا اس لئے میں نے شروع میں کوئی آیت نہیں پڑھی تھی کیونکہ آیت جب پڑھتا ہے آدمی تو عام تو اب اسی آیت کے دائری میں مضلون بیان کرتا ہے میں نے سوچا ہے مختلف موضوعات کی چھوڑی چھوڑی باتیں الگرہ بیان کروں گا لیکن کیونکہ وقت ختم ہو گیا مزید گفتگاپ نہیں ہو سکتی بس آخیر میں میں رہا ہوں صبح سے لے کر اب تک جو کچھ سنا اس کو مستحضر رکھیں سوچیں اور سوچنے کے بعد پھر جو باتیں یاد آئیں گے اس پر عمل کرنے کا ارادہ کریں اور جو حرام چیزیں بتائی گئی ہوں گے ان سے بچنے کا ارادہ کریں اور اہر کر کے اٹھیں انشاءاللہ ہم اپنی دین کے ساتھ قیمت تک جڑے رہیں گے بس آخ بند کر کے اپنے اللہ سے کہیں یا اللہ میں سمجھ رہا ہوں آپ نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی دنیا میں آخ کے پیارے ایسے بندے جو نابینہ ہیں جس کو ابھی ہم نے دیکھا اللہ کا پیارہ بندہ ہے یا اللہ آپ نے مجھے نابینہ نہیں بنایا بہرہ بھی نہیں بنایا گونگا بھی نہیں بنایا آگل بھی نہیں بنایا اب نارمن نہیں رکھا ایمان کے مسے محروم نہیں رکھا گھر بھی دیا یا اللہ یہ سب آپ کی نعمتیں ہیں میں سر جھکا کر کے آپ کی نعمتوں میں شکر کرتا ہوں پھر اگلی بات سوچیں یا اللہ میں سوچ رہا ہوں بالک ہونے سے لگر اب تک میں نے کب کیا 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 ہوگا کس گھر میں کیا کیا ہوگا کس کلاس روم میں کیا کیا ہوگا کس دفتر میں کیا کیا ہوگا کس جنگل میں کس سے بلاقات کی ہوگی کہا اندھیرے میں کس سے مل کر کیا میں نے کیا ہوگا ان آنکھوں سے میں نے کیا کیا دیکھا ان ہاتھوں سے میں نے کیا 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 اس زبان سے میں نے کیا 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 اس جوانی میں میں نے کیا 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 اپنے بدن کے ساتھ کیا کیا دوسری کے بدن کے ساتھ کیا کیا یا اللہ وہ سب سوچ رہا ہوں کچھ کچھ یاد آ رہا ہے بہت کچھ بھول گیا لیکن یا اللہ آپ کے ہاتھ سارا ریکارڈ میں ہیں یا اللہ آپ نے نہ رسوہ کیا اور نہ سزا دی میں شکر گزار ہوں نہ رسوہ کیا نہ سزا دی یا اللہ اس پر میں شکر گزار ہوں اب اہد کر کے اٹھتے ہیں انشاءاللہ اپنی اسلام کی وحدار بن کر کے زندگی گزاریں گے وآخر دعوانا الحمدللہ بلعالمین برحمتک یاد